ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں پچھلی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا سبق دیں لیکن یہ ذمہ داری اسی وقت آدھا ہو سکتی ہے جب ہم بزاتے خود والدین سرپرست اس کے پابند ہوں اگر پابند نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم بچوں کو اس کا درس اور اس کا سبق نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس کا نتیجہ غلط ہمارے سامنے آ سکتا ہے اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قضائے حاجت کے آداب سکھ لائیں کہ پیشاب اور پاکھانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں کس طرف رکھ کر کے بیٹھا جائے گا بیت الخلا کے اندر داخل ہوتے وقت کونسی دعا پڑھی جائے گی اور نکلتے وقت کونسی دعا پڑھی جائے گی کپڑے کو کب کھولا جائے گا اور کس طرح کیا عمل انجام دیا جائے گا آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے اور کیا درست دیا ہے قضائے حاجت کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب بیت الخلا کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائی یہ دعا پڑھ کر کے اس کے بعد میں پھر بیت الخلا کے اندر داخل ہو اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو بیت الخلا سے نکلتے وقت لفظ غفرانکہ پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درست دیا ہے اگر انسان بیت الخلا کے بجائے کسی کھلی ہوئی زمین کے اندر جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بیٹنے کا ارادہ کرے تب دعا پڑھے اور بیٹھتے ہوئے جب بالکل زمین کے قریب ہو جائے تب پھر اپنے کپڑے کو اٹھانے کی کوشش کرے اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ درست دیں اپنے بچیوں کو یہ سکھلائیں کہ جسم کے سارے آزا کو خاص طور سے وہ آزا جن کو چھپانا ضروری ہے ان کو چھپائے رکھیں سطر کو چھپانا اس کا درست دیں اس کو بتلائیں اور اسی طرح قضاء حاجت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر کھلے میدان کے اندر جاتے ہیں اور ساتھ میں کئی ایک افراد ہیں دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دو یا تین افراد جو بھر سے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے نکل رہے ہیں میدان کے اندر پہنچنے کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ سب کے سب الگ ہو جائے دور دور چلے جائیں کہ تاکہ ایک کی نگاہ دوسری کے سطر پر نہ پڑ سکے اور اسی طرح اتنے کنارے بیٹھ کر کے اس حاجت کو پورا نہ کریں کہ ایک دوسری کی نگاہ دوسری کے اوپر پڑے اور نہ باہم گفتگو کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا اور منع فرمایا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور نکل جایا کرتے تھے اور کسی اونچی زمین کا سہارہ لے کر کے اس کے پیچھے بیٹھ کر کے آپ اپنی حاجت کو پوری کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھا اور یہ بھی اپنی امت کو آپ نے درس دیا ہے سبق دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر یہ بھی بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑ کرنے کے لیے دو درختوں کو پکڑا اور اس کے بعد میں پھر ان کو چلنے کے لیے کہا وہ دونوں درخت آ کر کے باہم مل گئے اور اس کے بعد میں جب آڑ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوٹ کے اندر بیٹھ کر کے آڑ کے اندر بیٹھ کر کے اپنی حاجت پوری کی اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا وہ دونوں درخت اپنی جگہ پر واپس چلے گئے جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ صادر ہوا وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے میدان کے اندر جائیں تو کسی اونچی زمین یا اسی طریقے سے کسی درخت وغیرہ کا سہارہ لے کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے بٹھائیں کہ تاکہ کسی کی نگاہ ہمارے سطر کے اوپر نہ پڑ سکے اسی طرح قضاء حاجت کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم راستوں میں یا اسی طریقے سے سائے میں بیٹھ کر کے قضاء حاجت نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقل لعانین دو لعنت کی چیزوں سے بچو صحابی کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ دونوں لعنت کی چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائے میں پیشاب اور پاکھانہ کرنا اور اسی طرح شاہ راہ عام میں عام راستے پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں قضاء حاجت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں پر قضاء حاجت کریں گے وہاں پر اپنی حاجت پوری کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ایک تو شاہ راہ عام ہے راستہ ہے لوگ اس راستے سے گدرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اور جب تکلیف ہوگی تو ایسی صورت میں پھر لوگ لانتان کریں گے اسی طرح اگر کوئی ایسا درخت ہے کہ جہاں لوگ آ کر کے بیٹھتے ہوں اور سایہ حاصل کرتے ہوں اس سائے دار درخت کے نیچے بھی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے انسان کو اس سے باز رہنا چاہیے بلکہ بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلدار درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ فلدار درخت ہے اس سے جو فل گرے گا وہ اسی گندگی کے اندر جا کر کے لکپت ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درست دیا یہ راستے کے اندر یہ طریقے سے سائے کے اندر بیٹھ کر کے قضاء حاجت نہ کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت نہ تو ہم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں نہ اسی طریقے سے اپنی پیٹھی ہی قبلہ رخ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبلے کی طرف نہ تو روح کرو نہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو یہ بھی ایک درس ہے ایک سبق ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے بتلایا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت اس بات کا احتمام رکھیں لہذا ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بیت الخلا ہوتے ہیں وہ قبلے کے پرعکس ہوتے ہیں قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا ہے اور قبلے کی طرف نہ پیٹ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے ہم اس کا احتیاط کرتے ہیں اسی طرح جب ہم میدان کے اندر جائیں خاص طور سے تو قبلے کا استقبال اور استدبار کرنے سے بچانے کی کوشش کریں اور یہ درس اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت کریں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم پیشاب کے چھیٹوں سے بچنے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچیں گے تو یہ عمل ہمارا ہمارے لئے عذاب کا بائث ہو سکتا ہے سبھی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گدرے تو آپ نے کہا کہ ان دونوں قبروالوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اور کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا غیبت کیا کرتا تھا ایک آدمی کی بات کو سن کر کے دوسرے تک پہنچایا کرتا تھا اور آپ جانتے ہیں یہ غیبت یہ بہت ہی مایوب چیز ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبیرہ گناہ کے اندر شمار کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک غیبت کرتا تھا وہ عمل آخر رہا دوسرا فَلَا يَسْتَتِغُوا مِنَ الْبَعُلِ پیشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچیں گے تو اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے آج ہم ان کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو اس سے کیا ہوتا ہے نہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں ہمیں پیشاب کے چھیٹوں سے بچنا چاہیے ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے آج ہماری سماج اور معاشرے کے اندر ان دونوں چیزوں کو معمولی سمجھا جا رہا ہے نہیں معمولی سمجھنا یہ ہماری بھول ہے ہماری خام خیالی ہے بلکہ یہ بہت ہی بڑی گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو چکل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیشاب کے چھیٹوں سے بچو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم